میں کھلا ہوا ہے نہیں ابھی کھلا ہے سر اس میں تین چار پوائنٹ انہوں نے اٹھا ہے ٹیچرز کی میں گرفتاری کے بعد میں آؤں گا پہلے میں ٹیچرز کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں سر یہ بلوچستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن مرکز کا مارکمہ تھا سر یہ اس وقت میر ہزار کھان بجرانی مرکز میں اس کو ڈیل کر رہا تھا یہ تمام جو کنٹیکٹ پر لگائے گئے ہیں ادھر سے ایک لسٹ آ جاتی تھی پھر یہاں تھوڑ گورنر یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا اس کی پرچیزز اس کا سارا سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ بھرتیاں میری عرض ہے کہ ایڈوکیشن کی بھرتیاں میرے فاضل دوست آپ تو ان کے پاس دوسرے نہیں ابھی ہم اس چیز پر نہیں جا رہے ہیں وہ کیوں توجہ دلہ نوٹس میں آ رہے ہیں گرفتاریاں جو ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں سر گرفتاریاں جہاں تک گرفتاریوں کا سوال ہے مجھے اگر پانچ منٹ دے میں اس کی معلومات لے لیتا ہوں میں نے آپ کو کہا اب مجھے نہیں نہیں ایک میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتجاج کی جو ہے نا ایک وہ ایک خوبصورت سا طریقہ بنا لیا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اسمبلی کے آگے وہ آپ کے پرمیسز میں جیسے آپ کی پاورز کو یہ چیلنج کر رہے تھے جو آپ کی پرمیسز میں ہوگا وہ سپیکر کا پرویو بنتا ہے وہ سپیکر بات کرنے دیں ابھی ڈسٹرپ نہ کریں نا کمپلیٹ کرنے دیں تو باہر احتجاج کے مختلف طریقے ہیں اب پچھلے دنوں ایک دفعہ احتجاج جوا ہے جی سردار صاحب اس میں اس طرح نہیں ہے کہانی یہ ہے کہ چیئر کی بھی استقاق مجروح ہوئی ہے چیئر نے کل کمیٹی پچھلے اجلاس میں کمیٹی بنایا کمیٹی والوں نے جا کے وہاں سے ان کے مزاکر کوئی میں وزاعت کرنا چاہ رہا ہوں نہیں صاحب وہ کمیٹی غلا میں نے دیکھیں اس دن ان کو کہا گیا ملک صاحب نے یہ میری بات کمپلیٹ ہونے دو سپیکر صاحب آپ کو دے گا لیکن قانون سے چلو اس وقت میں اٹھا بات کیا آپ لوگ مجھے بات نہیں کریں سینیٹر جانزی جمالدینی صاحب ہے سینیٹر جانزی جمالدینی صاحب ہے سینیٹر جانزی جمالدینی صاحب کو پورا ہوس کی طرف سے ہم ویلکم کرتے ہیں اس دن جو پچھلا جلاس تھا اس میں یہ ہوا کہ فائنل یہ چیئرز کر رہے تھے بابر صاحب انہوں نے کہا کہ دونوں منسٹر نہیں ہیں ہوم منسٹر بھی نہیں تھا اور ایڈوکیشن منسٹر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ ٹریجڈی بنچز والے چلے جائیں میں نے کہا کہ نہیں ایک نمائدہ آپ کا ہوگا ایک ہمارا جا کے ان کے ساتھ کہیں گے کہ جی منسٹر لیٹ دی منسٹر کمز اور وہ اس کو یہ کرے گا لیکن اس میں کوئی کمیٹمنٹ ہماری میں نے وضاحت کی تھی نہیں کمیٹمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کمیٹی بنتی ہے کمیٹی آ کے کوئی کمیٹی نہیں بنی نہیں گئے وہ نو صبر کریں سر میں میں وضاحت کر دے تو میں فلور آف دہ ہاؤس مبین صاحب کو بولا گیا اس نے کہا میں نہیں جاتا فلانہ میں چونکہ دستی ابھی بیماری سے اٹھاؤں میں نے کہا میں معذر پھر آخر میں سپیکر صاحب نے کہا کہ مبین اور اس طرف سے کون گیا تھا آپ عذاب تریکی صاحب آپ دونوں چلے جاؤ ان کو صرف یہ بتا کہ مبین صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں سپیکر چیمبر میں انہوں نے کہا کہ بھئی میرا پارلیمانی لیڈر ہے میں کوئی کمیٹمنٹ تو نہیں کرتا فائنل یہ ہوا آپ ریکارڈ نکالیں نہیں گئے نہیں گئے ہیں گئے ہیں ان کو اس بات پہ کہ یہ آج کا جو اجلاس ہے اتنے تک منسٹر آ جائے گا وہ آپ کو بریف کرے گا اس حد تک کہ آپ سردی میں بیٹھیں سردار صاحب بات دراصل یہ ہے نا جب کمیٹی جس سالت میں بنی ہے کمیٹی جب بنی وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیا کوئی مذاکرات نہیں ہوئے بات سنیں نا وہاں پہ جو بات کیا ان کو چاہیے کہ آ کے یہاں پہ اسمبلی میں بتا دیں اور اس حد تک اس ٹیم تک ان کو کوئی آت نہیں لگائے کیونکہ یہاں پہ جائز ناجائز کیا ان کا ہوا ہے آپ یہ چیز معلوم کریں کہ انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا چھیک ہو گیا سر کیا اسمبلی توڑنے کی کوشش کیا اب احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں آپ مجھے پندرہ میٹ دے دیں میں آپ کو آپ اس چیز کو معلوم کریں لیکن کمیٹی صبر ایک میٹ نہیں چلا کمیٹی نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں کیا ایک افوزیشن کا تاہی نہیں وہ تو کر ہی نہیں سکتا کمیٹی ان کی دیماند دیکھیں کمیٹی جا کے ان کے دیماند دیکھیں گی وہ یہاں آکے دیکھیں گے کہ آیا یہ فیزیبل ہے نہیں ہے کیا ان کی جائز ڈیمانڈ ہے نہیں ہے وہ علیہ دہ کیسے یہ مجھے پندرہ میٹ دے دیں میں پولیس والوں سے بات کر کے آپ کو میں آج کیلئے کہا تھا کہ جمعہ کو منسٹر آ جائے گا جمعہ کو منسٹر صاحب آئے گا لیکن آج جمعہ کو منسٹر صاحب بھی نہیں ہے ان کو گرفتار کر کے لے گئے وہ میں چاہیے جناب سپیکر صاحب سی ام لیوال کا ہے آپ کوئی توئن نہیں ہے کہ آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے ایک بدماجی کرے گا اسمبلی کا ممبر نہیں ہے پہلے ان کو چھوڑیں وہ آپ کے رپورٹ دے دیں پھر میری رپورٹ پندرہ میٹ میں صبر کریں جناب سپیکر وہ کر رہے ہیں پندرہ میٹ میں نے مانگیا آپ اس کا معلوم کر کے دے دیں میں ایک دو چیزوں کی وضاعت کر دیتا ہوں دیریکٹ جو میری تحریک استحقاق میں نے دی ہے تحریک استحقاق میں نے ڈاکٹر شربت کے خلاف دی ہے ڈاکٹر شربت کی سرویسز یونیسٹی کی ہے بولانڈ یونیسٹی کی جو کہ گورنر کے پرویو میں آتا ہے اسی بات پہ وہ اس نے جو ہے نا جو میرا استحقاق مجروع کیا ہے اس نے وہ فورم استعمال کیا ہے اس پہ کمیٹی کے سوپرد ہو گیا وہ کمیٹی میں وہ بھی آئے گا میں بھی جاؤں گا میں بھی اپنے ثبوت دوں گا کہ میرا استحقاق مجروع ہوا یہ نہیں ہے کمیٹی جو بھی ہے وہ فیصلہ کرے گی اب یہ کہتے ہیں کہ آج گرفتاریاں میں تھوڑا سا دو منٹ پھر آپ رپورٹ دے دینا دو منٹ وہ دیتا ہے میرے پاس فلور ہے ایک منٹ اس سے بھی لے لیتے میری بات کمپلیٹ ہونے دو ایک منٹ سردار صاحب کو کمپلیٹ کر میرے پر نہیں ڈائریکشن دے سکتے سپیکر کو کہ کس کو فلور دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے جی شکریہ جناب سپیکر صاحب آپ نے فلور مجھے دیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسے کبھی نہیں ہوا ہے سر میں میں وکٹم کھڑا ہوں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک میں اس چیر پہ تھا یہ میرے گھر میں گسے ہیں میں منتخب نمائندہ تھا پانچ سار انہوں نے صبر کرو نا سنو ایک منٹ سنو نا سردار صاحب کو اپنی بڑا سنکالنے سنے جناب سپیکر صاحب مجھے سنے بولنے دے بولنے دے جی سردار صاحب کو بولنے دے جی سردار صاحب توڑا وہ کر لے دے توڑا بیچارہ پانچ سار بند ہوئے توڑا تو بتانے دوں ابھی بتانے لگ جناب مجھے اس کو بولنے دے اچھا میرا قصور کیا تھا کہ ڈاکٹر مالک جن نے پہلے دے مت کرو نا بچ میں کیوں میں وکٹم ہوں تم بھی وکٹم تھے سبر کرو نا اس وقت تک کرو گے جب تک آپ لوگ آپ اس کو بولنے دے مجھے بولنے دے ایسے نہیں آپ بھی نہیں بول سکتے آپ کو جیل کا جوابی میں آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے میں مرتخب نمائدہ تھا سیاستدانوں کا کام ہے جیل جانا مسئلہ نہیں ہے سیاستدانوں کا دوسرا گھر ہے جیل جناب سپیکر صاحب میں اسمبلی کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں سبر کرنا چاہتا ہوں نہیں آیا ہوا چھو پیدا ہوا یا نہیں ہوا میں اصل چہرہ لوگوں میں دکھانا چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کرنے کمپلیٹ کرنے جناب سپیکر صاحب بائے اس سٹریٹ پہ تھا ان کو بٹھانے صحیح ہو گیا ہو گیا مجھے پانچ سال تک جیل میں رکھا یہ رسول اللہ پر قتل کا کیس تھا ڈائریکٹ یہ سیشن سے بھاگا ہوا تھا یہ آسٹریلیا کے وہ کون سا ساحل ہے وہاں پہ یہ فارن کے ٹور لگا رہا تھا میں بختر بندگاری میں تھا کیونکہ یہ ٹریجری بینچز پہ تھا میں اپوزیشن میں تھا فرق یہ آج کی حکومت آج کہہ رہے ہیں کہ ناجاز ہوا ہے نا نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ناجاز ہوا ہے جی سردار صاحب بات کرنے دو نا ابھی آپ کو کیوں کیوں آج ایک سیاسی قیدی دکھا دیں میری حکومت میرے قائد کی حکومت ہے ایک سیاسی قیدی دکھا دیں کہ ہم نے سیاسی طور پر کسی بابا صبر کرو نا پلیز 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 ایسے یہ سیاست نہیں ہے اجی صاحب ایسے آپ لوگ نہیں اٹھا کریں جناب شپیکر صاحب آپ مجھے فلور دے رہے ہیں پلیز اپوزیشن سے ریکویسٹ ہے پلیز بیٹ کے بات نہیں کریں اور بغیر فلور دیئے ہوئے آپ لوگ بات کریں گے پھر مجھے سخت وہ لینے پڑیں گے اب اس کو بولنے دیں اب مجھے چھوڑ دیں پھر اپنے اکس پر سر یہ فرق ہے ایک عوامی اکون نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا ہے بلکل میرے ساتھ ایک منہ ایک منہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے گھر کی چادر چار دیواری کی تو آج جو گرفتاریاں ہوئے ہیں میری پولیس نہیں تھی جی ایس پی گھسے ایس پی گھسے دو دو ایس پی میرے گھر میں گھسے آج کوئی ثابت کریں جورمنٹ میں رہ کے ہماری حکومت کیا ایک سپائی کسی سیاسی طور پر کسی کے گھر کے دروازے پر جا کے کھڑا ہوئے سردار صاحب بلکل ہم اس چیز کو مانتے ہیں آپ سنیں نا ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو چیز ہوا تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے جو آج گرفتاری سردار صاحب جو آج بھی گرفتاری ہوا ہے غلط ہوا ہیں یہ میں بتانے لگا ہوں سر یہ آگیا میرے پاس تو آپ خود کہتے گرفتاریاں صحیح چیز نہیں ہیں میری عرب سن لیں سر یہ سو کے قریب مظاہرین اسمبلی کے گیٹ کے سامنے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہم تسلیم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے تھے انہوں نے روڈ بلک کیا پولیس نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہے کہ آپ روڈ کھول دیں کس کو تکلیف ہو رہی ہے سر روڈ بلک ہوتا ہے آپ نے یہ تو دیکھیں چیزیں مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں یہ تو یہ ہر وقت بند ہے جب سے گورنمنٹ ہماری چل رہی ہے یہ تو روڈ ہم نے اوپن دیکھا ہی نہیں ہے دیکھیں یہی فرق ہے ایک عوامی حکومت اور ایک ڈکٹیٹر کا کہ ہم نے تو سب کو اوپن چھوڑا ہوا ہے پھر آپ نے گرفتار کیا ہے بھی گرفتار کیا ہے وہ بدماشی دکھا رہے تھے زبردستی دیکھیں ادھر ادھر سردار صاحب سردار صاحب دو چیزیں ہیں عوام الناس کو تکلیف ہو رہی تھی ابھی آپ بتائیں اس لئے مجبورن کو ہٹ نہیں رہے تھے ہم نے ادھر سے ہٹا دیا ان کو ٹھیک ہے میرا چل رہا ہے چلے چلے سبر تو کرو ابھی مبین سے لے لیتے ہیں جی سردار صاحب مبین سے لے لیتے ہیں کہ اس دن اس نے ہاں مبین آپ کو رپورٹ دے گا سر بات بات یہ ہے ایک منٹ سے آپ نے مجھے فلور دیو آپ مجھے دو منٹ بولنے دیا یہ اب بیچ میں کھڑے ہو جاتا ہم آئے تھے اسملی تو یہ روڈ صبح بھی کسی نے بند کیا تھا نائم پی آسٹر سے کسی کو نکلنے دیا جا رہا تھا نائم پی آسٹر میں کسی کو گسنے دیا جا رہا تھا کیا سردار صاحب نے ان کو گرفتار کیا کیا سردار صاحب نے ان کو گرفتار کیا جا رہا کیا پولیس کیا پولیس ورڈ کھولنے کے لیے گئی کیا پولیس ورڈ کو کھولنے کے لیے ایکشن نے دیا تھا مبین میں آخری بات کہہ دوں سبر کریں برتیوں کا انہوں نے وہ کیا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ سر برتیاں ایڈوکیشن کی یہ بیٹھے ہیں ہمارے ایکس وہ آ جائے گے نا وہ پھر توجہ دلا نوٹس میں آ جائے گا